موسیقی وارنٹس کے اوپر عمل درامت کرا رہی تھی اور عوام نے یہ دیکھا کہ جو جو چیز عمران خان صاحب کہتے تھے وہ سب غلط تھی اسی طرح غلط تھی کہ جس طرح عمران خان صاحب نے عوام سے وعدے کیے تھے وہ جھوٹ تھے عمران خان صاحب نے کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا تھا وہ جھوٹ تھا عمران خان صاحب نے نوے دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے بجائے ستر سال کی جو معیشت تھی اس کا جنازہ نکال دیا سب جھوٹ تھا اسی طرح یہ ثابت ہو گیا کل کہ عمران خان صاحب جو جو کچھ کہتے تھے اگر تمہاری جان کو خطرہ تھا اور اگر تمہیں قتل کر دینے کا پلان تھا تو کل کیا تو کل کیا ہوا اگر تم بیمار تھے اگر تم بزرگ تھے تم عدالت نہیں جا سکتے تھے تو کل کیا ہوا اور اگر تمہیں گرفتار کر کے قتل کر دینے کا پلان تھا تو پھر کل کیا ہوا بات یہ ہے کہ یہ جھوٹا دہشتگرد چوہا ہے اور جو ہم کہتے تھے ہم کیا کہتے تھے ہم یہ کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا یہ ڈیلائن ٹیکٹس استعمال کر رہا ہے کیونکہ یہ چور بھی ہے یہ فورن ایجنٹ بھی ہے یہ جھوٹا بھی ہے اور اس نے چوری کی ہے اور یہ تیریان کا والد بھی ہے اور ہم کہتے تھے کہ جب اس کو عدالت بلائے گی یہ سرکاری یہ ملاک بھی توڑے گا یہ ریاست کے اوپر حملہ آور بھی ہوگا یہ پولیس والوں کے سر بھی توڑے گا یہ جتے بھی لے کر آئے گا یہ گھنڈے بھی لے کر آئے گا یہ اسلا بھی لے کر آئے گا اور کل کیا ہوا عوام نے وہ سب کچھ دیکھا جو حکومت کہہ رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ یہ ایک ڈرپوک فورن ایجنٹ چوہا ہے جو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا اور عدالت کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ریاستی رٹ کے اوپر حملہ آور ہوگا یہ عدالت کو دھمکی سے اسلے سے گھنڈا گردی سے دہشت گردی سے بدماشی سے درار آئے اور کل کیا ہوا کل بالکل وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے ایک چوہ عدالت گیا اور لہور سے لے کر زمان پاک سے لے کر اسلام آباد تک ٹرائل پورٹ تک اسلے سے لیس جتھوں سے لیس گنڈوں سے لیس ڈنڈوں سے لیس خیاروں سے لیس پتھروں سے لیس ایک شخص ریاست پہ حملہ کرتے 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 اسلام آباد پہنچا اور وہ پیش نہیں ہوا کیونکہ وہ چور ہے کیونکہ وہ فورن ایجنٹ ہے کیونکہ وہ ٹیرین کا والد ہے کیونکہ اس نے گھڑیاں چرائی ہیں کیونکہ اس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اس لیے وہ پیش نہیں ہوا لیکن میں آپ کو پہلے اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید ایویڈنس دوں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں کہ کل عدالتی احکامات کے اوپر عمل درامت کرنے کی پولیس نے دو دن سے زمان پاک میں اور کل جو کوشش کی ایک دہشت گرد نے جو پلان کیا جو کنسیف کیا اس کو ایگزیکیوٹ کیا غریبوں کی موٹر بائٹس کے اوپر پولیس کی گاڑیوں کے اوپر یہ حملہ کل اس سے پہلے جو زمان پاک میں وہ ہے وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں یہ معاشرے کی حفاظتی زمانت پولیس ہے جس کے اوپر ایک دہشت گرد حملہ آور ہے اور آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ پولیس کی گاڑی جو ہے وہ کس طرح توڑ کے اس پر حملہ کر کے اس کو وہ ڈوب رہی ہے یہ وہی حفاظتی زمانت جو معاشرے کی پولیس ہے وہ اس دہشت گرد کی وجہ سے اس ریاستی حملہ آور کی وجہ سے جو اپنے دہشت گرد گروہ کے ذریعے غنڈوں کے ذریعے اسلے کے ذریعے غلیلوں کے ذریعے پتھروں کے ذریعے آج اس زمانتی معاشرے کی زمانت جو حفاظت کی زمانت کی زمانت ہوتی ہے اس پر حملہ آور ہے یہ سیاسی تنظیمت یہ سیاسی جماعت یہ جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں اور یہ مناظر کیوں ہیں پولیس کیا کر رہی تھی پولیس عدالت کے احکامات ان کے ارسٹ وارنٹس کے اوپر احکامات پر عمل کروا رہی تھی اب بات صرف اتنی ہے کہ وہ کوٹس جہاں چڑی پر نہیں مارتی تھی وہ کوٹس جہاں مائل لوٹ کہا جاتا تھا وہ کوٹس جس میں اگر ایک منٹ کی تاخیر ہوتی تھی تو بیل کینسل ہو جاتی تھی وہ کوٹس جہاں تین دن تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کے خلاف سسیلین مافیا گاڈ فادر اور ڈان کے آوازیں آتی تھی جو وہ وزیر آزم جو قانون کے آگے پیش ہو رہا تھا یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں اور آج کیا ہو رہا ہے کوٹس میں آج کوٹس میں پتھر برسائے جا رہے ہیں ڈنڈے اسلا گھنڈے دہشت گرد پیٹرل بامز وہ برسائے جا رہے ہیں اور اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے کہ گاڑی میں ریجسٹرار کو بھیج کر اٹینڈنس لگانے کے لیے عدالت درخواست کر رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سی پولیس عدالت کی محافظ بھی پولیس ہوتی ہے انصاف کی محافظ عدالت ہوتی ہے تو جو پولیس عدالت کی حفاظت کرتی ہے اس کی رٹ کو اگر عدالتیں کمپرومائز کریں گی تو پھر اس ملک میں صرف خانہ جنگی ہوگی اس ملک کی ہر گلی کا اپنا قانون ہوگا اس ملک کے ہر گلی سے جتھے نکلیں گے ہر گلی سے جتھے گھنڈے دہشت گرد نکل کر عدالتوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے پولیس کے اوپر حملہ آور ہوں گے ریاست کے اوپر حملہ آور ہوں گے یہ چیز یہاں رکے گی نہیں اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک لادلے کو یہ تحفظ دے کر ایک لادلے کو یہ ریایت دے کر اس ملک میں قانون کی بالا دستی ہوگی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اگر یہ روایت چل پڑی جو چل پڑی ہے کل ایک شخص کو آپ 23 اگست سے بلا رہے ہیں وہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا مجھے بلا گے تو میں کہوں گا اوہ زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور اگر پولیس کو کہا جائے کہ عدالت کہے کہ اس دہشت گرد کو پکڑ کر اس مجرم کو اس ملزم کو سامنے پیش کیا جائے تو وہ ہنڈے لے کر گھلے لے لے کر پتھر لے کر اسلاح لے کر دہشت گرد لے کر عدالتوں کے اوپر اس طرح حملہ آور اور درخواست کی جائے کہ گاڑی میں اٹینڈنس لگا لی جائے یہ ملکی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تو پھر وہ لوگ جو کل عدالت کو یہ کہیں گے کہ ہم پیش نہیں ہوں گے ہر گلی سے جتھے نکلیں گے گھنڈے نکلیں گے جو قانون آئین اور انصاف کے اوپر اسی طرح حملہ آور ہوں گے اور اس کے بعد انصاف کی قانون کی اور عدلیہ کی پر اسرار خاموشی ملک کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے ایک شخص جو صبح اٹھتا ہے اور عداروں پہ حملہ آور ہوتا ہے پولیس پر حملہ آور ہوتا ہے عمران خان ملک کی اس تباہی کا ملک کی اس میں آگ لگنے کا ملک کو تقسیم کرنے کا جی بی کی فورس کو پنجاب سے لڑانے کا پنجاب کی فورس کو وفاق سے لڑانے کا یہ وہ شخص ہے جو ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرتا تھا آج ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے آج پاکستان میں آئین کو قانون کو ریاست کی رٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے اور عدالتوں سے ریلیف کا بندل پیکج لے کر جا رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کس مجرم کو کس دہشت گرد کو کس گنڈے کو کس ملزم کو آج تک یہ ریایت ملی ہے کہ وہ لاہور سے چلے دہشت گرد لے کر گنڈے لے پتھر لے اور پہنچے عدالت نہ نا عدالت کی کوئی کھڑکی بچے نہ عدالت کا کوئی دروازہ بچے نہ عدالت کا کوئی کیامرہ بچے راستے میں لوگوں کے موٹر بائک جلائے پولیس والوں کی وینز کے اوپر حملہ کرے پولیس والوں کے سر توڑے ریاست کی رٹ کے سر توڑے اور اس کو یہ ریایت دی جائے کہ تم گاڑی میں بیٹھو تمہاری اٹینڈنس لگوائی جائے اور یہ کہا جائے کہ عمران خان کو آنے نہیں دیا جارہا پولیس تو اس کو لینے گئی تھی آپ نے اس کو ریلیف دے کر پولیس کی اس رٹ کا قتل کیا کوئی عدالت آج سوو موٹو لینے والی نہیں جو چڑیا کے پر موٹو لیے جاتے تھے آج اس دہشت گرد کو کوئی پکڑنے والا نہیں کیونکہ دہشت گرد ایسے ہوتے ہیں جیسے اس دن کہا تھا کہ وہ غاروں سے دہشت گردی کرتے ہیں ہم نے یہ کہا تھا عمران خان پیش نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کے پاس جواب نہیں ہے تلاشی دینے کے لیے یہ تمام کیسز عدالتوں کے اندر موجود ہیں پوری دنیا میں آج کیا جگ ہسائی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں پولیس والوں کے ایک دہشت گرد سر پھار رہا ہے اس کے گھر سے اسلا برامت ہو رہا ہے اس کے گھر سے دہشت گرد تنظیموں کے لوگ برامت ہو رہے وہ کھلے عام ٹویٹ کر کے عدالتوں کو یہ میسج دیتا ہے انصاف اور قانون اور آئین کو یہ میسج دیتا ہے کہ میں اپنی جوتی کے نیچے سمجھتا ہوں سب کو اور آج بھی دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت اپنے کیسز میں جو کیسز جھوٹے ابھی بچ گئے ہیں وہ ہر روز کی بنیاد پر پیش ہوتی ہر روز کی بنیاد پر وہ قانون کے سامنے ان جھوٹے کیسز کے اوپر پیش ہوتی ہے جس کی گوائیاں آ چکی ہیں کہ یہ جھوٹے تھے لیکن اس شخص کو کوئی پوچھنے والا نہیں ریاست حکومت کا نام نہیں ریاست پالیمان عدلیہ اور حکومت کا نام ہے اور ان تینوں پلرز اور سٹیٹ اور کانسٹیوشن کی یہ ریسپانسیبلیٹی ہے کہ وہ ملکی ریاست کی رٹ کے محافظہ ہیں اور اگر اس طرح ہوگا تو پاکستان جنگل ہوگا جنگل کا قانون ہوگا ہر گلی کوچے کا اپنا قانون ہوگا پھر خود انصاف اور قانون ملک کو دہشت گردوں کے حوالے کر رہا ہوگا اب آپ چلائیں دوسری طرف ایک ویڈیو اور جو مورچہ ہے نا دہشت گردوں کا مورچہ جس کو زمان پاک کہتے ہیں قائد یا کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کا گھر ہے یہ دہشت گرد کے مورچے کی تصویر ہے کیا نکلا کل عمران خان کے گھر سے پیٹرل بم کلاشن کو اسلہ بنتے غلیلیں خود دہشت گرد اندر سے پولیس پر فائرنگ پولیس والوں کے سر توڑنے کے تمام ملک کی تاریخ میں تمام میرے خیال میں سیاسی قائدین کے گھروں کے سرچ وارنٹ نکلے ہیں کوٹ کے آرڈر پر یہ سرچ وارنٹ نکلے ہیں جو پنجاب کی حکومت نے کل آپ کو پریس کانفرنس میں بھی بتا رہی ہیں اور یہ زمان پاک کے اندر سے یہ تمام چیزیں جو ابھی آپ نے دیکھی ہیں جو پیٹرل کی بوتلیں برامت ہو رہی ہیں جو پیٹرل بم بنانے کی جو خود ان کے ایمپی یاسمین راشد صاحبہ خود کہہ رہی ہیں کہ پیٹرل خریدو ڈنڈے خریدو گلیلیں خریدو پتھر لاؤ توڑو وہاں اندر جمعیں کیوں جمعیں اور دکھ ہے کہ سرچ وارنٹ میرے گھر کے اندر نیب کو بھیجا تم نے تم نے بھیجا وزیر آزم ہاؤس کے اکم کے اوپر گیا جب مریم نواز رائز اندر کی تو بار کنٹینر لاکر بلڈوزر لاکر دیواری توڑی ہوئی تب چار دیواری اندر سے دہشت گھر پر آمد ہوئے تھا جب شباز شریف کی بیٹی گھر کی اندر نیب کی فورس گئی تھی تو اندر سے پیٹر بم برامت ہوئے تھی گھلے لے برامت ہوئے تھی دہشت گھر برامت ہوئے تھے اور کراچی نے جب ہم سندھ میں گئے تو کراچی کے اندر جس وقت تم نے مریم نواز کے بیڈروم کے اندر پولیس کو بھیجا اور اہل کاروں کو بھیجا سرچ وارڈنٹ کے بغیر بیڈروم کے اندر اس کے بیڈروم میں ناب نے کیمرے لگوائے تمہیں چار دیواری کے تقدس کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا لیکن جو اپنی بیٹی کو قبول نہ کرے اس کو چار دیواری کا کیا پتہ جو چار دیواری کے اندر اسلا رکھے پیٹرل بم رکھے گھلے لے رکھے پتھر رکھے اس کو چار دیواری کے تقدس کا کیا پتہ وہ دہشت گرد ہے پہلے ہم اس کو سیاسی دہشت گرد کہتے تھے یہ دہشت گرد ہے اس کی سندوں سے لیس آئین کو رونتا ہوا قانون کو توڑتا ہوا عدالت کو گالی دیتا ہوا اور دھمکاتا ہوا صرف اس لیے کہ کل فرد جرم آئد نہ ہو اس نے پیش ہونا ہی نہیں تھا یہ ہم ہر روز کہتے تھے کہ یہ پیش نہیں ہوگا پیش تو نواز شریف ہوا تھا پیش شباز شریف ہوا تھا پیش حمزہ شباز ہوا تھا خواجہ آصف ہوا تھا سعاد رفیق ہوا تھا سلمان رفیق ہوا تھا نفتہ اسمائل ہوا تھا احسن اقبال ہوا تھا پیش وہ ہوتے جن کے پاس جواب ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی عزت رکھنا بھی سمجھتے ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی سمجھتے ہیں پیش وہ ہوتے ہیں جو بیٹیاں اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں تم جیسا دہشت گرد تم جیسا چور تم جیسا گنڈا بدماش پیش نہیں ہوتا وہ وہ کرتا ہے جو کل پرسوں پرسوں پاکستان کی عوام نے مناظر دیکھیں آج تم یہ بتاؤ کہ تم یہ سوال کرتے کہ تم جیسا کیوں کیا گیا تم یہ جواب دو کہ کوٹ آرڈر پر جب تم جیسا گیا گیا تو تم اس کا جواب دو تم کوٹ پیش ہونے کی بات کرتے ہو کہ تم کوٹ کیوں بلایا جا رہا رہا میری جان کو خطرہ ہے یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں اس کوٹ پیش نہیں ہو رہا تو مجھے قتل کر دیا جائے تو صرف کل ایک چیز بھی جو ہم کہتے تھے یہ عدالت کے آگے پیش نہیں ہوگا یہ جھوٹا ہے یہ فراود ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس نے سب چوریاں ڈاکے کی ہیں یہ ٹیرین کا والد ہے اس نے اپنی بیٹی کو ڈکلیئر نہیں کیا اس لئے یہ پیش نہیں ہوتا اور مریم نواز مریم نواز تمہارے آساب پر تاری ہے اور جب دہشت گرد کو یہ پتا چل جائے نا تو اس کا مقابلہ آگیا ہے تو وہ تمہاری طرح ہی ورد کرتا ہے اپنے دشمن کا تو میں نہیں چھوڑیں گے اور یہ میں دوبارہ ایک بات کہنا چاہتے ہوں کہ آج عدالتوں کے لئے آئین کے لئے قانون کے لئے اور انصاف کے لئے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ ملک کے اندر اسی قسم کا جنگر کا قانون چاہتے ہوں کہ ایک ملک رونتا ہوا سپریم کورٹ کے سامنے ہائی کورٹ کے سامنے اور سیشن کورٹ کے سامنے ایک شخص پولیس اور ریاست کے اوپر حملہ آور ہے اور آپ اس کو گاڑی میں بھیج کر وہ سہولت دیتے ہیں جو ملک تاریخ میں آج تک قانون تاریخ میں آئین تاریخ میں آج تک عدالتی تاریخ میں وہ سہولت کسی گنڈے کو کسی مجرم کو کسی قاتل کو کسی دہشت گرد کو نہیں دی پی ٹی آئے پی ٹی آئے کے لیے پیٹرل بم جو پولیس والوں پہ پھینکے جائیں وہ تھنڈے مشروبات ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کے مشروبات اور منشیات کوئی اور ہوتی ہیں ان کے لیے یہ مزاک ہے ان کے لیے یہ تماشا ہے کہ پولیس والوں کے پیٹ میں گولی مار دو لانگ مار بن جائے اور وہ آج چھے بچوں بچے یتین بیٹھیں ان کے لیے یہ تماشا ہے کہ اندر سے سوشل میڈیا پیٹ اور جھوٹی تصویریں لگا دو لیکن آج میرے ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے آج ملک کے اندر جو جنگل کا قانون ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے دیکھیں آپ نے خود ہی اپنا جواب دے لیا کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر سب سے تیز سب سے زیادہ کسی کو ریلیف ملا ہے تو پرسوں لہور ہائی کورٹ میں دیکھا گیا آٹھ مینٹ میں آٹھ زمان گئے تو میں آج خود جو پریس ٹاک کی ہے میں نے تو یہ بات بڑی واضح طور پر بتائی ہے کہ وہ شخص جو کہتا تھا کہ میں عدالت پیش نہیں ہوگا وہ نہیں ہوا اور ہم یہ کہتے تھے کہ وہ پیش نہیں ہوگا کیونکہ اس نے یہ چودیاں پولیس اس کے سر پھاڑ کر ہونڈا گردی کر لیکن میں جیسے میں نے پہلے کہ بتانا چاہتی ہوں آج یہ ویڈیوز کے ذریعے بھی کہ یہ سیاسی لیڈر نہیں ہے یہ چوہ ہے یہ گیدر ہے یہ عدالت پیش نہیں ہوگا یہ قانون سے ڈرتا ہے یہ اپنے جرائم سے ڈرتا ہے یہ اپنی چوریوں سے ڈرتا ہے یہ اس بچی سے ڈرتا ہے جس بچی 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 آپ کو مس گائی کر رہے ہیں غلط پیانے دیرے ہیں پیٹرل بم پلاسٹک کی بھوٹلوں میں بن نہیں سکتا وہ شیشے بھوٹلوں بھوٹلوں ہوتی ہیں اور اب تک جو بھوٹلیں دکھائی جائے وہ پلاسٹک کی ہیں پہلی بات کی ہے کہ پیٹرل بم کس میں بنتا ہے یہ عمران خان جانتا بوتلیں پلاسٹک میں آتی ہیں یا شیشوں میں پیٹرل آتا یہ بھی عمران خان جانتا ہم نے نہ کبھی زندگی میں پیٹرل بم بنائے نہ ہم ایسی کوئی انٹینشن رکھتے ہیں یہ جو دہشت گردی کی لیبارٹری ہے یہ زمان پارک میں رہ جائے تو پیٹر اور دوسری بات کہ زمان پارک کے اوپر جو سرچ وارنٹس ہیں وہ کوٹ آرڈرز کے اوپر احکامات کے عمل درانت کیا گیا ہے اور یہ کوٹ نے حکم دیا تھا کہ جو دو دن پیٹرل بم چلتے رہے ہیں جو دہشت گرد پائرنگ کرتے رہے ہیں جو کلاشم کوپس کی آوازیں آتی رہی ہیں جو پولیس پر پائرنگ کی آوازیں آتی رہی ہیں جو بنتے پولیس والوں کے سر پارتے رہے ہیں جو پتھر پولیس والوں کے سر پارتے رہے ہیں اس لیے وہ سیاسی جماعت کے لیڈر کا گرد نہیں بلکہ ایک دہشت گرد کا موجہ تھا جس پہ کوٹ نے آرڈر دیا تھا اور تلاشی ہوئی تھی اور وہ نکلا جس کا خطرہ بھی تھا اور جس کا یقین بھی تھا درخواست جمع کرائیں اس فورم پہ جہاں آٹھ منٹ میں آٹھ زمانتے آجاتی ہیں یہ درخواست کی ضرورت نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کی ایک دہشت گرد کے خلاف سو موٹو کی ضرورت ہے دیکھیں انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کسی نے کیا ملک کی تعلی یہ دہشت گرد کی سہولت کاری کی جار ریٹ کیا جار ہے عدالت کی ریٹ جس کو چیلنج کر رہا ہے گنڈا اور دہشت گرد جس کو کرنے ریاست عدالت ہوتی ہے ریاست حکومت ہوتی ہے ریاست پالیمان ہوتی ہے ان تینوں کی کلیکٹی رسپونس بلیٹی ہوتی ہے کہ ریاست کی رٹ کی حفاظت کی جائے تو آج عدالت کے لیے یہ سوالی نشان ہے ہم جنلیس میں وہ تاریخ کے سکرے ڈھکتے ہیں آپ نے واضح میں دیکھا ہے کہ عدالت وں کس نے حملہ کیا گاڑیوں میں فرصہ لیتے جائے کے تفصہ میں کون آیا اس سے سوال ہے کہ اگر از رکی کوئی شد نہیں چاہل رہی سیاست نہیں چاہل رہی عدلیہ آپ کے بطول نہیں چاہل تو کیا کس چیز پہ اتزار ہے آپ طاقت سوال بیلنس کرنے کے لیے یا تو آپ کو میاں نواز شریف صاحب کوئی نہ لائیں پاکستان میں یا آپ الیکشن کروائیں تاکہ اگر سے لیا پیڑیٹ میں نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا مشورہ روڈان کہا گیا کہ وہ بات میں لیمون باٹ کی روڈان لگی کہ میاں نواز جیسے لیٹر پڑی نہیں چاہیے کہ وہ چیز پوست کرنے پوست کریں آپ نے لیمون پیا تھا اس پوٹل کے اندر پیا تھا بھائی میرے بھائی میری بات سنیں اگر آپ اس میں تفریق کرنے کیونکہ آپ کے پاس وہ کلم ہے آپ کے پاس وہ منصب ہے جس نے اکاؤنٹی بلیٹی کرنی ہے اگر آپ اس پروپوگینڈا کا حصہ بنیں گے اگر آپ اس جھوٹ کا حصہ بنیں گے اور اگر آپ اس کو فسیلیٹیٹ اور تقویت دیں گے پھر آج ملک یہی حال ہوگا جو رہا ہے پھر آج کہ جس طرح کوٹ نے وارن گرفت جاری کیا ران وران کے پنجاب پولیس پھر آج کرانے کے لئے دمان باہر چی اسی طرح رانہ سناولہ کے وارن گرفت جاری جاری کیا جاری کیا پنجاب پولیس وارن پھر آج رانہ سناولہ صاحب رانہ سناولہ صاحب کوٹ میں گئے میں اور کیا وارن جاری کرنے کے بعد رانہ سناولہ کے گھر سے بم کی بوتریں نکلی کیا پولیس کے سر پھاڑے گئے کیا کوٹ کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا کیا پولیس والوں کے گھلیلوں سے سر پھاڑے گئے رانہ سناولہ نے نکال کر پولیس رانہ سناولہ ساہب کوٹ گئے 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 بھائی میرے بات یہ بات یہ بات یا بائیس ہے اس کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا آپ صحاف نہیں آپ نے ریپورٹ کرنا کہ میں نے پریس ٹھوک کیا دوسری بات میں آرہی ہوں میں آرہی ہوں بھائی میرے میں آرہی ہوں اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں میں نے سارے سوال سننی ٹھیک میں نے سب سنیں آپ کے سوال اس کا جواب بھی سنیں تھوڑ سا حسلہ پیدا کریں ورنہ بیڑی میرے بات بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو وہ دکھایا جو آپ کی آنکھوں نے اگر کل آپ بطول ریپورٹر زمان پاک میں موجود تھے تو آپ نے دکھا یا تو آپ کہہ دیں کہ وہاں دشن بہارہ کا میلا تھا یا آپ کہہ دیں کہ وہاں کل میرکن ریز تھی یا وہاں کل گراؤن زمان پاک کا پی ایس ایل کے لیے استعمال ہو رہا تھا آپ نے وہ تمام چیزیں خود اپنی آنکھوں پہ آپ کے چینلز نے دکھائیں آپ نے پولیس کی گاریوں کو جلتے بے پولیس والوں کے سر پڑتے ہوئے اور کلاشن کوف اور ڈنڈے اور پیٹرل کی بوتلیں دکھائیں تو پھر آپ کی ریپورٹن بھی باعث تھی آپ کو جشن بہارہ کے ڈھول دھما کے دکھانے چاہیے جو وہاں ہو رہا ہوگا جو سارے چالیس سے زائد ٹی وی چینل کے اوپر چلا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹی ریپورٹ تھی اس بات کا ازہاد کر ایڈمیشن کہ جی ٹھیک ہے میں نے دکھائیں وہ سارا پاکستان میں کل زمان پاک میں نہیں ہوا کل وہاں ایک جشن بہارہ ہو جو میں نہیں دکھا رہا تو اس سارا تو آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے چینل میں بھی ساری لیئے ریپورٹن دکھائے دوسری بات آج توشہ خانہ کی جو میں نے گھڑیوں کی بات کی وہ مریم اور انگزیف سوال نہیں پوچھ رہی وہ سوال اسلام آباد کی سیشن ہائی کوٹ پوچھ رہی ہے امران خان سے جس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے اس لیے وہ دہشت گرد ہے اور دہشت جلدی کرتی ہے میں آجی آپ ساری آجی آپ ساری اپوزیشن کرا ہمیشان یہ کہاں ہوتا ہے کہ وہ حالات سے قائدہ ہوتی ہے آپ کا ایک سنجیدہ دانوں سے سیاست دان بات کرتی جن کے ہاتھ موسیشن کو ڈنڈے ہولیلے ہوتی ہیں وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہوتی میرے خیال میں بار اس ایشن کب آئیں گی جب عدالتوں کو اپنی حفاظر اور اپنی وقار اور اپنے تقدس کا خیال ہوگا عمران خان کی دہشتگردی کے امام پر اس کو یہ سہولت کاری دی جاری ہے اور کل میں خیال خیال ہماری مورنگ زیب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایک دہشتگرد کی سہولتکاری کی جا رہی ہے امران قانون کو جوتے کی نوپ پر رکھتا ہے آج عدالتوں اور اداروں کے لیے سوال یا نشان ہے